بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیسبوک پیج ناظرین سادی امام ایک مشہور اداکارہ ہے لوگ انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں بڑے عرصے سے اداکاری چھوڑ کے صرف ہوسٹنگ کی طرف ہے سادی امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت دیر سے انہوں نے شادی کی لیکن اس کے پیچھے ایسی کچھ تکلیفتیں واقعات ہیں جن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے وہ تقریباً رو ہی پڑی آنکھوں میں آنسو ہی آگئے زندگی کی کچھ تلخیاں اور کچھ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات جو ہیں انہوں نے بیان کیے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں سادی امام جو ہیں انہوں نے نائنٹیز میں جب ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اور اس ٹائم پر انہوں نے جو اپنی اداکاری کے جوہر دکھا ہے اور وہ پی ٹی وی کا ایک ٹائم تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم میں پی ٹی وی میں جو اگر کام کر لیتا تھا تو سمجھیں بس وہ ایک مشہور اداکار اداکارہ بن جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی وی کا جو کرائیٹیریا تھا سیلیکشن کا وہ بھی بڑا سخت تھا بہت بڑے بڑے نام آئے اس زمانے میں اور اس کے بعد جب تک وہ کام کرتے رہے ان کا توتی بولتا رہا انہوں میں سے ایک سادی امام بھی ہے اچھا سادی امام جو ہیں یہ تین بھائیوں تین بہنوں میں ایک ایسے گھر آنے میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہ لور متوسط گھر آنا تھا اور وہاں پر یہ تین بہنیں تین بھائی تھے یہ سب سے چھوٹی تھی لیکن ان کی اوپر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بہت کم عمری میں پڑ گئی تھی یہ بتاتی ہے کہ ان کی والدہ کو اتنا خوف تھا کہ اگر سادیہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا کہ جب سادیہ نے فائنلی ارادہ کیا کہ میں شادی کروں گی تو اس کی والدہ جو ہے وہ سادیہ کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال کر گئی سادیہ کہتی ہے گو میں نے اپنی والدہ کو بڑا یہ احساس دلایا کہ اگر میری شادی ہو بھی گئی تو آپ کا میں ہر طرح سے خیال رکھوں گی اور میں نے ان کے لئے کہتی ہے کہ ایسا انتظام کر دیا تھا کہ گھر بھی تھا گھر کا اوپر کا حصہ کرائے پر تھا آمنان کا ذریعہ بھی ہر چیز جو ہے لیکن ایک ڈر اور خوف ان میں کیونکہ اتنی کم عمری میں اس نے پوری ذمہ داری جو ہے سنبھال لی تھی کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ اگر سادیہ نہ ہوئی تو پہ شاید کچھ بھی نہیں ہو سکے گا لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ زمانے کی ایسی ایک کہہ لیجئے بے حصی کا بھی ذکر کیا ہمارے ہاں کبھی کبھی کسی کسی پر اتنا زیادہ depend کر لیا جاتا ہے کہ پھر اس کی خوشیوں اور اس کی ضروریات کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتے اور لوگوں سے کوئی granted لے لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا کام جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں سنبھالنا ہے ہمارے یہ کام کرنا ہے شاید وہ پیدا ہی نکاموں کے لیے ہوا ہے وہ جو قربانیاں دے رہا ہوتا ہے وہ بالکل ignore جاتی ہے کچھ ایسے ہی سادی امام کے ساتھ ہوا سادی امام کہتی ہے کہ جو میں چھوٹی تھی تو مجھے شوق بھی تھا ادھاکاری کا بہت کم عمری میں انہوں نے پاکستان ریڈیو جو ہے اس میں اپنی آواز کا بھی کہیے کہ استعمال کیا جادو جگہیا تھوڑا سا کام کیا لیکن اس کے بعد جب یہ غالباً میٹرک میں دیئے کب انہوں نے ایک میک اپ کا شوٹ تھا اور اس میں ان کو نبیلہ نے تیار کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے جب وہ شوٹ کرایا اور وہ کچھ میکسنز میں لگا اس کے بعد ان کو بہت سی پھر آفرز آئیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارا کام کیا موڈلنگ کا بھی کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹی وی انڈسٹری کی طرف آئیں اور اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں جو ہے انہوں نے بیٹا بن کر سنبھال لی اچھا وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کرتی ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں سوچا نہیں کہ میرے لیے کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پر بھاگتی تھی بہن کی شادی کرنی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں اس نے مجھے اتنا اپ کو پائے بکھا کہ میں نے اپنے بارے میں کبھی سوچ آئی نہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ سادیت تمہیں تو مطلب اپنا بھی سوچنا چاہیے اس طرح سے تو نہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی بار آ کر سب سے بات کی تو انہوں نے ایسا ریاکشن دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران بھی ہوں اور جب میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی لی بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہاں پر ان کا ریاکشن دیکھ کر مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی انہوں نے یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ تم تو یہ جو کچھ کرتی رہی اپنی مرضی سے کرتی رہی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا بجائے اس کے کہ آپ کی ایک قربانی کو ریلائز کیا جاتا احساس ہوتا کہ ہم اس دنہ ہمارے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں اس اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہوتا ہے لیکن باقی سب جو ہے وہ اس چیز کو فرگرانٹر لے لیتے ہیں تو یہ ان کی زندگی میں بہت بڑی تلقی تھی اور ایک چیز جس کو انہوں نے خاص طور پس کے ذکر کیا میں بھی اس لئے کر رہی ہوں کہ کئی دفعہ پیرنس جو ہے یا گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ کسی ایک شخص کے اوپر اپنا سارا بوجھ ڈال دیتے وہ احساس نہیں کرتے کہ وہ شخص بھی جو ہے وہ دل رکھتا ہے تو کچھ ایسے ان کی زندگی میں ہوا یہ بڑی تلقی تھی کہ ان کے ذہن میں اپنی والدہ کا آخری وقت یاد کرتے رو بھی پڑی کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور کس طرح سے اچھا سادی امام کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی اور وہ شادی جو ہے ان کی کوشی وہین آباد ختم ہو گئی اس کے بعد ان کی جو دوسری شادی ہوئی ہے ان کی ایک سادات گھر آنے میں ہوئی اور یہ جو صاحب تھے یہ ان کی دوست تھے ان کے بھائی تھے اور یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے بھائی کے لیے خوبصورت لڑکی اور لمبی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ جو ہے ان کو اس نے کہا کہ میرے بھائی کے لیے کوئی ڈھونڈو اور انہوں نے جب ایک دو لڑکیاں بتائیں وہ لوگ گئے کوئی پسند نہیں آئی تو ان سے جب فون پر بات ہو رہی تھی تو یہ کہتی ہیں کہ اس پیکر آن تھا ان کا بھائی بہی بیٹھا تھا اور میں نے اسے کچھ غصے سے بولا کہ بھائی کہاں سے میں ڈھونڈو کیا ڈھونڈو میں لڑکیاں جو ہیں یہی ہوتی ہیں اور جو بھی جس طرح بھی تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرا بولنے کا ادناس گئی ان کو اتنا پسند آ گیا کہ وہ پھر اپنی بہن کو کہنے لگے کہ مجھے تو اسی سے شادی کہنی اس سے مجھے ملواؤ تصاویر ویڈیوز انہوں نے دیکھ رکھی تھی کیونکہ مورڈنگ بھی کرتی تھی اداکاری بھی کرتی تھی اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ پھر ہمارے گھر آئے اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہی منایا کیونکہ زائی سے بات ہے شو بس کے دنیا میں شادی کرنا کچھ لوگوں کے لیے بڑا ناقابل قبول بھی ہوتا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنایا اور اس کے بعد سادیہ کی ایک بڑی خوبصورت سی بیٹی بھی ہے اور اچھی شادی شدر زندگی گزاری ہیں ان کی میاں باہر کی ملک ہوتے ہیں اور انہوں نے پھر شو بس کو اداکاری کو تو تقریباً خیر بات کہہ دیا لیکن ہوسٹنگ جو ہے وہ شروع کر دی اور مختلف پروگرامز میں یا از ہوسٹ آنا شروع کی خاص طور پر سما میں جس وقت میں بھی کام کر رہی تھی وہاں پہ میرا کرنٹ فیرز کا پروگرام تھا تو سادیہ جو ہے یہ وہاں شروع کر رہی تھی سما کے مہمان میری خیال سے نام تھا اور اس میں یہ آیا کرتی تھی اور ایک اچھی انسان ہے اپنے آپ کو بڑا اس نے میں کہوں گی سیکرفائیس بھی اپنے خاندان کے لئے گھر والوں کے لئے بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں زندگی میں میں انقضی کرنی کروں گی بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہمیں بہت سی آرار رکھتے ہیں لیکن ہمیں ایمان ہے ہم نے قرآن پاک میں پڑا ہے اور بہت سے لوگ انہیں ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں اور سادیہ نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے ایک بڑے ہی خوفنات واقعہ کا ذکر کیا جہاں پر ایک جن جو ہے تقریباً ان کے اوپر آ گیا تھا لیکن کس طرح سے اپنی ایمان سے اور اپنی دعاوں سے انہوں نے اس کو اپنے صدور کیا وہ کیا واقعہ تھا میرے خیال سے جاتے ہیں آپ کو ضرور سنوانا چاہیے سنیئے کہ اپنے بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ وہ ٹھٹ ہے اور اس وقت نادے علی شروع کری پڑھنا آیتال کرسی پڑھنا شروع کریں اور ایک جو بھی چیز تھی اس کو نے یہاں پکلا میں کہ یہ ہو نہیں سکتا تُو میرے اوپر آجا میں جس کی ماننے والی ہوں اور میں تو نہیں بتا نہیں وہ کون سی چیز تھی جو میرے اندر سے بولنا شروع اور وہ میں ایسے کر کے نادے علی پڑھنا 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 وہ چھن کر کے اتنی وہ میرے پوری کمری کے لائٹے جل مل جل مل شروع آپ سوچیں ایک بندہ سو رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے تماشا اور میرے جو پون ہے موبائل وہ اس وقت میرا موبائل کا بچنا میرے بڑی حیران کونسی بات ہی اور ہر دور میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیائچ ہوتا ہے روحانی طور پر آپ کسی نے کسی کے ساتھ تو اس وقت جو میرا اس ساتھ ہوں مجھے کہلے گا تو بیٹا خیریص ہو میں نے کہا آپ نے مجھے سکت کی کوئی کہے تم بتاؤں تو اپنا حسار بند باؤں فورا میں نے حسار اب وہ انہوں نے دعا پڑھنی شروع کری میں نے کہا یہ ہوا ہے کہے ہاں کوئی بات نہیں تم نے اچھا مقابلہ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب میں پھر صبح ہوئی تو میں میں نے جا کے فائسل بھائی وہ مجھ سے تو شیشہ ٹوڑ گیا کہے کیا کیا تنہیں رات کو میں نے کہا میں نے نہیں کیا ہوں میں نے لڑا تھا میں لڑا ہی